یہ آپ نے غلط جگہ پہ پنگا لیا اندلیب صاحبہ آپ نے سنا سسٹم کو قابل قبول ہی نہیں ہے خان صاحب اور اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کامران مرتضی صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریزائن کرنے والی بات ہے یہ تو بالکل درست ہے کہ پی ڈی ایم میں جب یہ اپوزیشن میں تھے اختلاف ہی یہی تھا کہ جے یو آئی کہتے تھے کہ ہم لوگ استیفے دیں اسیمبلی سے جبکہ پیپلز پارٹی کہتے تھے کہ نو کانفیڈنس موشن لائیں نون لیگ بھی ایک پوائنٹ پر جے یو آئی کے ساتھ حمایت کر رہی تھی ریزگنیشن کی لیکن the matter of the fact is کہ یہ لوگ ریزائن کبھی نہیں کر پائیں اور ultimately یہ لو کانفیڈنس موشن کے تھو ہی انہوں نے اپنا کام آگے بڑھایا دیکھیں مونہ بڑا سمپل ہے یہ اپنی جماعت کے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ مطلب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ قابل قبول نہیں ہیں آپ سوچیں ذرا کہ یہ دھڑلے سے ٹی وی پروگراموں میں جا کے ار جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ قابل قبول نہیں ہیں اس لیے آپ ختم ہو جائیں گے آپ ریڈ لائن آپ پر ڈراؤ ہو گئی ہوئی ہے کوئی میں کہتی ہوں کہ کسی تھوڑی سی کوئی خیائی کر لیں کہ اس blatantly آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہم ان کے سپوکس پرسن ہیں ہم ان کی وجہ سے آئے ہیں اس لیے آپ قابل قبول نہیں ہیں آپ جتنے مرضی مقبول ہو یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے سب سے فیورٹ ہو آپ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم شیم جمہوریت میں میشہ رہے ہیں ان کی جماعت کی ماشاء اللہ ہسٹری رہی ہے یہ تو کبھی ادھر بیٹھ اور پھر نراز ہو اور پھر چار وزارتیں اور لو پھر ادھر بیٹھ انہوں نے تو کوئی چھوڑا نہیں وکی لیکس کے اندر این پیٹرسن نے یہ بھی ریویل کیا کہ مولانا فضل الرحمن آئے تھے ہیں انہوں نے کہا جی میرے پاس ووٹ ہے آپ مجھے بنا دیں پرائم منسٹر پھر دیکھیں میں امریکہ نوازی کیا کرتا ہوں آج تک انہوں نے امریکہ کو کچھ نہیں کہا اس کے اوپر